پندرہ سو لوگ آٹھ سو لوگ چھے سو لوگ بیٹھتے ہیں تو ظاہر ہے کہ وہ تو لوگ تو بیٹھ نہیں سکتے یہ دو مہنے سے کراچی میں میں آپ کو بتاؤں کراچی میں ساڑھے پانچ سو چھے سو استیج عدھاکار ہیں اس میں ٹیکنیشن ہیں اس میں میزیشن ہیں اس میں بیک دا سٹیج کام کرنے والے لوگ ہیں اچھے وہ بھی بہتی وہ غیرت مند لوگ ہیں وہ نہیں ہاتھ پھیلائیں گے کبھی نہیں آئیں گے تو میری اس چلسلے میں ناصر شاہ صاحب سے بات ہوئی انہوں نے کہا مجھے شناکتی کارٹ کی آئی ڈی آئی ڈی بھیجوا دو تو میں نے تیس پینٹیس کے بھیجوایا ہے میں نے کہا یہ ہو جائے گا تو پھر اور بھیجوا دوں گا لیکن پتہ نہیں وہ شاہد وہ بیزی ہیں مشروف ہیں شاہد وہ نہیں کچھ کر پا رہوں گے مجھے نہیں بندازہ لیکن میں جانتا ہوں وہ اچھے آدمی ہیں اگر انہوں نے وعدہ کیا تو ضرور پورا کریں گے لیکن مجھے بڑا افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ یہاں سندھ میں آرٹسٹوں کے ساتھ اسٹیل آرٹسٹوں کے ساتھ کبھی بھی اچھا رویہ نہیں رہا ہے حکومت کا اور دوسری بات یہ ہے کہ آرٹس کونسل آف پاکستان اس میں پتہ نہیں فنڈز آتا ہے وہ فنڈز کہاں جاتا ہمیں آج تک نہیں پتا اگر نہیں آتا ہے تو اس وقت گورنمنٹ سندھ کو چاہیے کہ وہ فنڈز دے اور آرٹسٹوں کو عزت کے ساتھ بلا کے ان کو کیش دے دیکھیں راشن کے جہاں تک بات ہے نا راشن ہمارے آرٹسٹ کوئی جی ڈی سی سے کوئی پی ایس بی سے کوئی کہیں سے لال آ کے ان کو پہنچا آ رہا ہے لیکن کچھے چاوال یا کچھے داوال یا کچھے آٹے تو نہیں کھائیں گے نا آرٹسٹ ان کے گھر میں ان کو پیاس کی بھی ضرورت ہے اس میں اس کو پکانی کی بھی ضرورت ہے تو اس میں ان کو سبزیوں کی بھی ضرورت ہے تو ان کو ایک کیش کی بھی ضرورت ہے یہ آرٹسٹ وہ ہیں سٹیج کے جو رات کو کماتے ہیں تو صبح وہ کھاتے ہیں زیادہ دو تین دن کا جمع کیا ہوگا وہ ختم ہوگیا ہے دو مہینے سے وہ لاکڈون میں ہیں اور وہ سارے بچارے فارغ ہیں اور وہ نکل کے روڈ پر آ کے وہ ہاتھ نہیں پھیلائیں گے کبھی نہیں پھیلائیں گے کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ ان کی عزت نفس کا مسئلہ ہے وہ ظاہر ہے فنگار تو حساس ہوتا ہی ہے نہیں کہ اب یہ پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے کہ فنگاروں کو کبھی بھی سندھ کے اندر فنگاروں کے ساتھ ہمیشہ کوئی اچھا سلوک نہیں ہوا ہے ہمارے دوست ہیں چند وہ بچارے شہزاد رضا صاحب ہیں وہ جے ڈی سی سے جاتے ہیں راشناللہ کے لوگوں میں باڑھ دیتے ہیں آٹسٹوں میں کچھ فیصل ندیم ہیں حسن جہانگیر ہیں سلیم آفریدی ہیں پرویر صدیقی ہیں زاکر مستانہ ہیں رامر ریمبو ہیں رعوف لالا ہیں سب یہ لوگ اپنے اپنے تہیم کام کر رہے ہیں اب یہ راشن جو ہے اب راشن کے نام پر بھی مزاق ہے یہ راشن جو بھی دے رہا ہے اس کا اللہ کا شکر ہے دس کلو آٹا دو کلو چہوال آدھا کلو دال آدھا کلو دال اب یہ کیسے کھائیں گے کھائیں گے کیسے مجھے کھانتے طریقہ بتا دیا کچھے کھائیں بیٹھ کے اور بھی ضرورت زندگی کی چیزیں ہیں گھر میں اور سامان آتا ہے اس کے لیے ان کو پیسے چاہیے آٹسٹوں کو ساڑھے پانس سو چھے ساو آٹسٹ ہیں سٹیج کے فضا میں تمہیں بتا نہیں سکتا دیکھیں میرے حالات ٹھیک ہیں مجھے اللہ نے اتنا دیا کہ میں بیٹھ کے دو چار میں نہ نکال لوں گا ٹھیک ہے اور بھی آٹسٹوں دو چار میں نہ نکال لیں گے لیکن جو روز کھوتے تھے روز پیتے ہیں وہ کیا کریں گے بلکل ایسا ہی ہے اور شکیرسہ بہت سے لوگ ایسے ہیں بہت سے آٹسٹ ایسے ہیں جن کے گھر میں واحد کفیل وہ ہیں کوئی اور بھائی نہیں ہے کوئی اور ارن نہیں کر رہا قرائے دینا ہے اور بہت ساری چیزیں ہیں بہت ساری زندگی کے یہ جتنے وزیر ہیں جتنے منسٹر ان کے گھر میں ان کے تو دستان فل ہوں گے ان کو کوئی ٹینشن نہیں ہے یہ تو روز اور آپ دیکھئے گا میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں یہ جو ہو رہا ہے نا کرونا کے نام پہ یہ آگے جا کے کریپشن کی داستان نہیں ملے گی آپ ہی لوگ چٹا پٹا کھول رہے ہوں گے یہ بتا دوں آپ کو اچھا شکیل سے مجھے ایک اور بات ذرا سمجھائیے گا اگر بلاول کو کبھی سننے کا موقع مل جائے مجھے تو میں تو بلاول کی باتیں سنتی رہتی ہوں اور میں سوچتی رہتی ہوں اچھا واقعی ایسا ہو رہا ہے بلاول تو ایسا نقشہ پیش کر رہے ہوتے ہیں کہ سب کو راشن مل گیا یہ ہو گیا وہ ہو جائے گا سندھ کو وہ ایسے بتا رہے تو سندھ نہیں ہو گیا کہ بہت ہی ترقی آفتہ صوبہ ہو گیا جہاں پہ کتے کے کاٹنے کی ویکسن نہیں ہے اس کی ترقی کا حال میں اب کیا بولوں اپنے الفاظ میں آپ مجھے بتائیے گا بڑی بات ہے ویسے لوگ پریشان ہو رہے ہوں گے اگر آرٹس جو کہ ہمارا فخر ہیں ہمارے پاکستان کی نمائنگی کرتے ہیں صرف پاکستان میں نہیں پاکستان سے باہر جا کے بھی اگر آرٹسٹوں کے ساتھ یہ ہو رہا ہے تو پھر عام بندے کے تو کسی کو فکر ہی نہیں ہوگی بساعت مینشن بھی کرنا چاہوں گی ہمارا روایتی حریف ملک بھارت جس کے خلاف میں اکثر آواز اٹھاتی ہوں کشمیر کے سیٹویشن کو لے کے اور بھارت سے بہت سے لوگ میں اکثر بتاتی ہوں کہ میرے فالو کرتے ہیں صرف گالیاں نکالنے کے لیے اور زیادی باتیں وہ مائنڈ کرتے کہ میں نے اندر موڈی کو آئینہ دکھاتی ہوں بھارت اس دنہ کو آئینہ دکھاتی ہوں وہاں تک جا کے یہ اپنے ٹیلنٹ کا لوہا منوا چکے وہ بھارت جو تعریف ہی نہیں کرتا پاکستانی آرٹسٹوں کی شکیل صاحب نے اس پلیٹ فارم سے بھی تعریفیں سمیٹھی ہیں اگر ایسے آرٹسٹ کی بھی قدر نہیں ہے سندھ حکومت کو تو میں کیا کہہ سکتی ہوں جی شکیل صاحب باقی پھر آپ کہیے دیکھئے میں میں سیاسی آدمی تو ہوں نہیں عالم یہ سچ کہتے ہوں کہ شاید راشن پہنچا رہے ہیں کہہ تو رہے ہیں پانچھے لاکھ لوگوں خاندان کو راشن پہنچایا ہے اللہ کرے یہ سچ ہو اللہ کرے یہ بالکل سچ ہو اللہ کرے یہاں پہ ہو کیا رہا ہے کہ چار تھیلے پکڑا کے تصویریں کھینچی جا رہی ہیں اور ان کو یہی نہیں پتا کہ یہ اللہ کے کیمرے میں آئیں گے ہی نہیں اللہ کے کیمرے میں ہی بلینک ہوں گے بالکل سیاں ہوں گے اللہ کہے گا تم نے دنیا میں واوائی لوٹ نہیں تھی چار خوٹو کچھوائی تم نے تعلیم بجھوائی لوگوں سے بس وہ ہو گیا کام ختم میرے پاس تو تم بلینک ہو جبکہ ہمارے اسلام میں ہے کہ دائیں ہاتھ سے تو بایاں کو پتہ نہ لگو آج ہم پورے پاکستانی قوم سیونٹی ایٹی پرسن ہم نے اپنے پیٹ ننگے کر کے دکھا دیئے کہ بھائی دیکھ لو ہمارے کیا حالات ہیں یہ شرم ہماری لئے شرم کا مقام ہے اب امران خان صاحب اگر لوگوں سے مانگ رہے ہیں تو کس کیلئے مانگ رہے ہیں اپنی لئے مانگ رہے ہیں کیا وہ دوسروں کے اینی لئے لوگوں کے لئے مانگ رہے ہیں ٹھیک ہے نا میں ٹرائیل کیا میں نے خان صاحب کے ساتھ نائنٹی فور میں میں نے ان کے ساتھ چندہ اکھٹا کیا ہے میں نے ابھی ڈیم کے لئے جا کے جانس برگ میں ڈیم کے لئے دو سوہ دو کروڑ جمع کر کے دیئے میں ہم نے سلاب زدگان جب سلاب زدگان سلاب آتا زلزلہ آتا تھا فنکار ترکوں پہ نکل نکل گئی اسٹیج کے آٹسٹ نکل نکل گئی اپنے بھائیوں کے لئے دزدہ سوپے اکھٹا کرتے تھے تو فنکار بھی ایک حصہ ہے اس معاشرے کا جو آپ کے دیکھیں فنکار کیا ہے سفیر ہوتا ہے